بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بازل فیکشن ڈیزائنر کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریص ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت سا یہ ٹراؤزر کر ڈیزائن لے کے آئی ہوں اس ڈیزائن کو آپ اپنی سلیپ پر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے چلیں اس کو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے پہنچا لیا ہے اس کی جو میں نے ویٹ لی ہے وہ لی ہے سیون انچ اچھا یہ میں نے اپنی لیند سے تھری انچ کم لیا ہے کیونکہ ہم اس میں تین انچ کا کف لگائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے ایک بکرم لیا ہے جس کی ٹو انچ ویٹ تھی اور جو لیند ہے اس کی وہ ہے فور پائنٹ فائیو انچ اب ہم اس طرح سے اس کو فول کریں گے اور فول کی طرف سے ہم مارکنگ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں فول کی طرف سے ہم اس کو مارک کریں گے ہاف انچ میں بھی عقیلًا لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم آف انچ کا یک ماک کرے اور نیچے جو ہم مارگ کریں گے اس لینس служ اللہ وسلم کی plants کی مارکنگ کی اگر اب ہم اس طرح سے اوپر کی طرف سے ہلکا سے کھ بنا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سمργاص ذریعے بکرم کھ Savannah چھوٹتے ہیں باقی سارا ری موف کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو کوپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا اور سارا ایکسٹرا کپڑا میں نے ری موف کر لیا ہے اب بکرم کے اوپر جو اپنے ہاف انچ کا چھوڑا persistent کپڑا اس کو فولڈ کریں گے اور اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم نیک بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ سٹیچ کر لینا یہ دیکھیں اب ہم اس کا سنٹر کر کے یہاں پر کٹ لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا سینٹر کہاں پہ ہے اسی طرح سے ہم ٹراؤزر کو بھی فول کریں گے اور اس کے بھی سینٹر میں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے ہم سیدھا ٹراؤزر رکھیں گے اور اس کے اوپر یہی جو ہم نے یہ بنائی ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے دونوں کے کٹ ملائیں گے اور پھر اس کو سٹیچ کر لیں گے یہاں پہ میں ڈائریکٹ ہی اس کو سٹیچ کر لوں گے آپ کسی پن کی مدد سے اس کو یہاں پر پن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کیا تھا بکرم کو اسی کے کنارے کرنے پر ہم یہاں پر سٹیچ کر لیں گے اسٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس کا سارے ایک سٹک اپنا ریموف کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا سا چھوڑ کے اور چھوڑ چھوڑے سے کٹ لگا دینا ہے کٹ لگانے سے جب ہم اس کو رونگ طرح فولڈ کریں گے تو یہ ایزیلی فولڈ ہو جائے گا اور اس میں کوئی بھی جھول وغیرہ نہیں آئے گا اب ہم اس کو آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کنارے پر ایک سٹیچ کرنا ہے اسی دورانہ اپنے چینل پر نئے ہیں اور پہل بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا میرے چینل ویڈیو پسند آئے تو بک لائک دیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا پیارا سا کمنٹ کر کے بتائے گا کیسے لگے میری ڈیزائنگ آج میں نے بہت دنوں بعد دی ویڈیو بنائی ہے تراؤزر کو اس طرح سے برابر کریں گے اور جس طرح سے ہم اپنے ٹراؤزر کے فٹنگ کر لیں گے پہلے ہم اس کو پکا کریں گا پورے ٹراؤزر کی فٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ٹراؤزر کی فٹنگ کر لی ہے اور ایک بار میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ٹراؤزر تری انچ اس کی جو لیندھ لیتی وہ میں نے کم لیتی یہاں پہ ہمارا پہنچا رہ گیا ہے وہ ہمارا 6 inch کا رہ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ بکرم کٹ کرنی ہے وہ ہم نے half inch زیادہ لینی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ ہمارا ٹوٹل یہ 12 inch کا پہنچا ہے تو ہم نے اس کو 13 inch لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو overlap کرنا ہے کف کو یہ دیکھیں 13 inch کا ہم نے بکرم لیا ہے جو اس کی ویڈز لی ہے وہ میں نے لیے 3 inch یہ اس طرح سے میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں ہم نے اس کو بھی کسی کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی شرٹ کا کپڑا ہے شرٹ پہ تھوڑا سا سیکنس ورک ہو آئے تھا تو میں نے اس کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے دونوں طرف سے میں نے چاروں طرف سے اس کے میں نے 1.5 inch کا مارجن چھوڑا آیا ہے اب اتنا میں نے ایک اور کپڑا بھی لے لیا ہے اب ہم نے اس کے 3 طرف سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو برابر کر لیں گے پھر ہم نے اس کے تین طرف اسٹیچ کرنا ہے اور ایک طرف ہم نے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے جب ہم اسٹیچ کریں گے جب ہم ایٹ کریں گے تو ہم نے لازمی اس کو پکا کر لینا ہے پکا کرنے سے پھر ہماری سلائی نہیں کھلتی ہے تو ایزیلی اسٹیچ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح کہ میں نے اور بھی اچھے اچھے دیزائنگ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے زور ویزٹ کیجئے میرے چینل پر آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ٹراؤزر ڈیزائننگ سلیف ڈیزائننگ اور دوپٹہ ڈیزائننگ سب کچھ میرے چینل پر اپلوڈ ہے زور ویزٹ کیجئے میرے چینل پر اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک سٹک اپنا سارا ریموف کر دیا ہے تھوڑا سا بس میں نے چھوڑا ہے اس کو اور جو اس کے کورنر ہیں وہ بھی میں نے کٹ کر دیا ہے جب اس کو اندر کی طور پر فولڈ کریں تو ایزیلی فولڈ جائے اس کو فولڈ کر کے اب ہم اس کو آئیرن کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو آئیرن کر دیا ہے اور اس کے کورنر بھی نکالنی ہے اچھی ہے اب ہم نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے پھر اس میں کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ٹراؤزر لینا ہے ٹراؤزر کی جہاں سے ہم نے فٹنگ کس لائی لی تھی اس کے اوپر ہم اس کو یہاں پہ سٹیچ کریں گے اندر سے ہم اس کف کو لگائیں گے اور جو ہمارا نیچے والا کپڑا ہے اس کو اس طرح سے ہم رکھیں گے دیکھیں ہم نے سیدھی طرف رکھی ہے کف کی اور جو ہماری ٹراؤزر ہے وہ ہم نے اُلٹے کو اس طرح سے ملانا ہے سلائی کو اور پھر اس طرح سے اس کو سٹیچ کر لینا ہم ہاف اف سٹیچ کریں گے تو بلکل برابر لگے گا کف ہمارا اگر ہم ایک ہی ساتھ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا ہو جائے تو یہ دیکھیں نیچے کا کپڑا ہمارا نہیں آنا چاہے تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا لیکن یہ ایزیلی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو برابر کرتے جانے اور ہاف انچ کی ہم نے سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا مارجان اندر ہو جائے گا جب ہم کف کو اوپر کی طرف فولڈ کریں گے جہاں پہ ہم انڈ کریں گے وہاں سے ہم نے سلائی کو پکا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے سٹیچ کر لیں گے بلکل برابر کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ خیال رہا ہے کہ ہمارا نیچے سے کپڑا نہیں آنا چاہیے میرا تو اکثر اسی طرح سے آ جاتا ہے کپڑا تو میں بہت خیال سے یہ سٹیچ کر رہی ہوں یہاں پہ آپ بھی اسی طرح سے خیال سے کیجئے گا سٹیچ یہ دیکھیں اب ہم انڈ کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم اس کو پکا کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اوپر کی طرف جب کریں گے تو یہ ہمارا جو اپریریٹی والا کف ہے یہ دیکھیں اوپر اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر کا اس کا ایکسٹر کپڑا ہے ہاف انچ کا بکرم کے اوپر اب ہم نے اس کو بھی اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اسٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے فولڈ کر لینا ہے اب چاہے تو اس کو آئیرن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا صرف ہاف انچ دونوں طرف سے آگے نکلے گا ٹھیک ہے جو ہمارا آور لیپ ہوگا اس طرح سے ہم پکا کریں گے اور اس کے بلکل کنارے کنارے پر سٹیچ کر لیں گے بہت ہی آسان سا بہت ہی خوبصورت سائی ڈیزائنیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے لازمی کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ نے بھی ڈیزائن بنایا ہے اچھا اور بھی کوئی آپ کو ڈیزائن سکھنا ہے تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو ضرور سکھاؤں گے وہ ڈیزائن دیکھیں ہم نے بلکل اس کے کنارے کنارے پر سٹیچ کر لیا ہے اور یہاں سے ہم نے سلائی کو اتارنا نہیں ہے اب ہم نے پورے اسی طرح سے کف پر سٹیچ کر لینا ہے کنارے کنارے پر دیکھیں ہم یہی سے اس کو نیچے کی طرف چلے جائیں گے بلکل کنارے پر ہم نے اس کو پورے کو سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا کافی دنوں بعد میں نے ویڈیو ڈالی ہے اور سمجھنی آ رہا تھا کہ کیا ڈیزائن کی ویڈیو بناوں تو اگر آپ کے پاس کوئی ڈیزائن ہے تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کون سا ڈیزائن سکھاؤں ٹھیک ہے اب جہاں سے میں نے سٹارٹ کہتا ہے وہیں پہ ہم نے سٹیچ کرتے ہوئے اس کو پکا کر دینا ہے اور اس کو سلائی کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے یہ اوور لیپ ہو گیا یہ ہم نے ہاف ان صرف زیادہ لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوور لیپ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بس ہمارے ٹراؤزر کی فائنل لک ہے اب اس کے اوپر اس طرح سے تین بٹل لگیں گے اور یہ ہمارا ریڈیو جائے گا دیکھیں اچھا یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا رہی ہوں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے آور لیپ کیا ہے یہ دونوں کی ٹراؤزر کی اپوزیٹ ڈائریکشن میں آئے یہ دیکھیں اس طرح سے آمنے سامنے یعنی کہ اس طرح سے آئے یہ نہ ہو کہ ایک کم اس طرف جا رہا ہو اور ایک کم اس طرف جا رہا ہو ٹھیک ہے ان دونوں کے جو ڈائریکشن ہونی چاہیے وہ اپوزٹ ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو اس طرح سے اوور لیپ کر کے ایک پین لگا لیں گے اور پھر اس طرح سے ہم جس طرح سے بٹن لگاتے ہیں اس طرح سے ہم نے ہی تینوں بٹن ٹانک لینے اور یہ ہمارا خوبصورت سا ڈیزائن تیار ہے آئی ہوپ آج کا ڈیزائن اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لازمی نئے ہیں اگر میری چنل پر تو لازمی سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو تو لازمی پریس کر دیجئے گا ورنہ میری ہیلنے والے ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس نہیں پہنچے گا تو لازمی آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے چلیں ملتے ہیں کہ سورچی سے ویڈیو کے ساتھ نئے آڈی کے ساتھ جب تک لئے اپنے بہت سارا خیال دکھے گا لائک سبکرائب شیئر کمنٹ کرنا تو بلکل مت بولیے گا اوکے اللہ حافظ چلیں اب آپ اس کی فائنل لک دیکھیں ہمیں ویڈیو کا اپنا یہی پہ انڈ کرتی ہوں اوکے اللہ حافظ